دیکھو پاکستان نیتور ایچ ٹی سندھ حکومت نے اسکول کھولنے پر پابندی کیوں آئیت کر رکھی ہے مزاہیرین نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد سے سندھ حکومت کی تعلیم دشمنی کا فوری نوٹس لینے کا مطابع کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ دانستہ طور پر پاکستان کے مہماروں کا مستقبل دعو پر لگا رہی ہے یہاں پر آل پاکستان سندھ کے تحت یہ مزاہیرہ مندکت کیا گیا ہے اور اس کا مسلسل یہ ہے کہ جیسے تمام شبہ زندگی جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں تو سکول کو کیوں بند رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے سکول جو ہے جس کو کھلے ہوئے ہیں صرف اور صرف سندھ صوبہ ایسا ہے کہ جس کے سکول بن ہے اور کرونا ہر جگہ موجود ہے تمام سکول میں موجود ہے نہ صرف سکول میں بلکہ سندھ جہاں پر سکول بن کر دیے گئے ہیں وہاں بھی کرونا موجود ہے تمام جگہوں پر موجود ہے لیکن تارگیٹ صرف اور صرف سکول کو کیا جا رہا ہے شاہر اسٹیشن کو تباہ کر دیا جائے ہماری نسل کو تباہ کر دیا جائے آج اس عظم کے ساتھ تمام ٹیچرز تمام سٹوڈنٹس تمام پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں اور جوگ در جوگ آتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل اس طرح تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور ہم اب آخری حد تک جائیں گے اس کے لیے یہ سکولز کو فوری طور پر کھلوایا جائے ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں روڈوں پر آنے کے لیے جو مجبور کر دیا گیا ہے خودارہ اسکولز کھولے جائیں ہمارا کام پڑھانا ہے ہم آج بھی ایک پر امن احتجاج کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہے ٹرافک نومحامول کے مطابق چل رہا ہے برائے میربانی گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں اس طرح روڈوں پر آنے میں مجبور نہ کیا جائے اس کو بھولا جائے ہمارا کام پڑھانا ہے اور ہم پڑھانا چاہتے ہیں کیمرامین ایری ایزا کے ساتھ ریپورٹر اسکر حسین دیکھو پاکستان نیٹورک ایچ ٹی